زین بھائی اور وہ آفیسر صاحب آ رہے ہیں پیرمون نادا کتے گئی دانا ہاں جی ابو جی اب سیالکورٹ چلے ہاں ہاں جی چنگے جی خوٹل تو سیخ کباب لے ٹھیک ہو گیا ہو ربو جی کوش مچ چھی وغیرہ آنے نہیں کوش نہیں ہو صرف سیخ کباب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ ہوجاں خفلہ کرتے ہیں شروع میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے بھائی صاحب جب سے دو ہزار چوبیس شروع ہوئے نا بھائی صاحب سورجی نہیں صحیح دیکھنے کو مل رہا روزانہ ایسا موسم ہوتا ہے بھائی صاحب اور صحیح شدید ٹھنڈ ہے میرے ہاتھ میں یہ آپ انویلپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر پیپر ہیں میری گاڑی کے یعنی بلیک پینثر کے اپنے بلیک پینثر کو ابھی نمبر نہیں لگا ہوا یہ پیپر دینے اور ایک دو دن میں انشاءاللہ انشاءاللہ آ جائے گا پھر نمبر جو ہیں اپنے بلیک پینثر کو لگوا دیں گے بھائی صاحب بھائی صاحب بہت مہنگا نمبر ہو گیا ہوگا ہے بہت مہنگا کتنے کا وہ آپ کو بتاتا ہوں بینک رکنے وہاں سے پیسے لینے ہیں پھر وہاں پہ آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کروں گا کہ کتنے میں نمبر پڑ رہا ہے بھائی صاحب بلیک پینت ہے گا اور بھائی صاحب یہ پینٹ کروایا ہے پینٹ کرنے والے گئے ہیں گھر سے اور ایک دو دن بعد یہ حالت ہو گئی ہے پینٹ کی اگین پینٹ خراب ہو چکا ہے چیک کریں بھائی صاحب یہ بھی چیک کریں اس کا ایک ہی حل نظر آ رہا ہے مجھے کہ یہاں یہاں تک نمبر پڑ رہا ہے وائٹ ٹائلز لگوا دوں میں اسی دیوار پہ کیونکہ زیادہ مسئلہ اسی دیوار کا ہے تو اس دیوار پہ یہاں یہاں تک ٹائلز لگا دوں تاکہ یہ والی پرابلم یہ ٹھیک ہو جائے ادر وائز یہ مجھے اتنی چیز پوری لگتی ہے کیا بتاؤں اور یہ گھر میں انٹر ہوتا ہے یہ سامنے دیوار مطلب ادھر سے انٹر ہوئے اور یہ بلکل سامنے دیوار تو بہت پوری لگتی ہے مجھے یہ دیوار یہ بانڈری لائن یعنی باہر کی دیواروں پہ بھی پینٹ کروا دیا ہوا ہے آسیز بھی نہیں لگنی تھی کیونکہ جو پہلا پینٹ ہے وہ کافی بہتر ہے ابھی بھی مطلب کافی بہتر ہے اس لیے پھر ہم نے ریسائیڈ کیا تھا کہ اتنا خرچہ کرنے کا کوئی فائدہ ہے نہیں کوئی بلڈنگ کو کیوں کروانا جہاں پہ ضرورت ہے صرف وہیں پہ پینٹ کرواتے ہیں اور جہاں پہ سب سے زیادہ ضرورت تھی میں نے آپ کو دکھایا یہ ہے اس کی کیا حالت ہوگی چاند کی طرح سورج نظر آ چکا ہے بھائی صاحب دیکھیں یور اور ابھی نا ہلکی 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 دھوپ نکلی ہے سب لوگ جو ہیں نا اکتا آگے ہوئے ہیں تھنڈ سے سب یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب سورج نکلے سورج اور تھنڈ نہیں پڑ رہی تھی نا دسمبر کے انڈ پہ صحیح سردی شروع ہوئی ہے تو سب کہہ رہے تھے کہ سردیاں نہیں آئیں سردیاں پھر آئیں ہیں ایسی آئیں ہیں کہ سب اکتا آگے ہیں کہ یار سورج نہیں نکل رہا دوب تو لگتا ہے آج دوب نکلے گی نکل آئی ہے دوب بھائی صاحب بہت تھنڈا بھائی صاحب بھائی صاحب بینک سے میں پیسے نکلوا کے لے آیا ہوں یہ پانچ لاکھ روپیہ ہے اور پانچ پانچ ہزار کے نوٹ ہے نا تو لگ نہیں جائے ہیں کہ یہ پانچ لاکھ ہے بھائی صاحب تھوڑے سے پیسے لگ رہے ہیں ابھی فروڈ کی دکان پر رکھیں ہیں یہاں سے ایک درجن مالتے لے لیے ہیں ہم نے یہ کھاتے ہوئے جائیں گے بھائی صاحب لیٹس گو اچھا ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ میری گاڑی کا نمبر کتنے میں لگے گا تو میری گاڑی کا نمبر لگنے والا ہے ساڑھے چار لاکھ روپے میں کوئی سپیشل نمبر نہیں ہے عام نمبر میں نے گاڑی جو ہے اپلائے کرتے ہیں اپنی گاڑی میں فیول جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آخری ڈنڈا جو ہے وہ ہی رہ گیا ہوگا ہے ابھی پٹرول پمپ اپنا فیوریٹ پٹرول پمپ دیکھنے میں یہ ہمیں شہمیں صحیح لگتا ہے لیکن بائی صاحب پٹرول ان کا جو ہے وہ کافی اچھی آئیوریج دے جاتا ہے یہ جی تیرہ ہزار کا اپنے بلیک پینثر میں تیل گیا ہے آپ کو اگر بھی یاد ہو تو بیچلر ٹری پہ ہم گے ہوئے تھے تو ناران سے پیچھے ایک پٹرول پمپ آتا ہے وہاں سے اپنے بلیک پینثر میں ہم نے بھائی صاحب تیل دلوایا تھا تب کا ڈلوایا ہوا بھائی صاحب اب ڈلوایا ہے گاڑی میں اتنا تیل تھا کہ ہم سیالکور جا کے گاؤں واپس آ سکتے تھے ایزیلی جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے تو آج آپ کو میں ایک ایسا ایپ بتاؤں گا جس سے آپ گر بیٹھے پیسے کما سکتے ہیں اور وہ بھی بغیر کسی انویسٹمنٹ کے بس آپ نے اپنا دماغ چلانا ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے پیسہ کمانا ہے تو ابھی جائیں پلے سٹور پہ اور پلے سٹور سے ڈونلوڈ کریں مرکز ایپ اور جیسے ہی آپ مرکز ایپ ڈونلوڈ کر لیں اس پہ آپ اپنا موبائل نمبر ڈال کے جو بھی وہ مانگے گا وہ ڈال کے اپنی آئی ڈی بنا لیں اور باقی ڈیٹیل جو ہے نا وہ ویلاغ میں آگے آپ کو بتاؤں گا میں بس جوڑے رہے ساتھ ابھی ہم یہ کینٹ سائٹ سے جا رہے تھے آپ کو پتا ہے زین بھائی کہ پینثر کو نمبر لگوانے کے لئے ایکسائز جو والے ہیں انہوں نے روک لیا اور ابھی مکرم بھائی اور زین بھائی جو ہیں وہ میچے انہوں نے پلایا پیچھے تو ادھر گئے ہوئے ہیں اب دیکھتے ہیں کیا صورتیال ہوتی ہے پولیس ٹیشن کے باہر ہی ہم کھڑے ہیں یہ زین بھائی یہ زین بھائی اور وہ آفیسر صاحب آرہے ہیں اب دیکھو ہوتا ہے کیا کدرتی طور پر نمبر لگوانے کے لئے جا رہے تھے شوروم اور راستے میں ایکسائز وہاں نے روک لیا ہمیں کہ آپ کی گاڑی بند ہوگی تو میں پریشان ہو گیا تھا بھائی جن اندر ہی جانا ہے اندر ہی ڈریکٹ ہی جا ہوں سا بیٹھے تو میں پریشان ہو گیا کہ گاڑی بند ہو جائے گی یہ پرابلم ہو گیا حالانکہ ہم پیسے نکلوا کے لے کے آئے ہیں کہ ہم نے نمبر لگوانے ہیں تو بھائی کہتے ہیں کہ شوروم والے وہ آپ سے ایکسرا چارج کریں گے ابھی وہاں سے جہاں پر ناکہ لگا ہوا تھا وہاں سے ایکسائز دفتر پہنچے ہیں ابھی نمبر لگواتے ہیں چلان کی پیمنٹ کر دی ہے جو کہ دو لاکھ پچاسدار اٹھ سو ایک سو بیس رویت ہے ابھی جی نمبر نہیں کرنے لگا ہے اسی ہوئے کارٹن کریٹر ہو جی اور یہ بہت ایزی پروسس ہے بینک کے آپ سے ایسے پیمنٹ ہو گئی وہ جو کیش نکلوا کے لے کے آئے تھا اس کی ضرورت نہیں بڑی ایسے پیمنٹ ہو گئی اچھا جا جا گولڈن نمبر بہت آنا گولڈن آجر تر اچھا نمبر ہوا سوپ لوگا سوپ میں ہی تر حطانہ ریککر نہیں کھانے نا ریککر نہیں تو لوگ کھانے نا لیکل میلیا نمبر چھلیا پاپ بہت ہاں 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 نوٹ بیڈ ایٹس اوکے میرا 379 ہے سوپ بہت دے گا میرا 379 ہے 379 آپ کا 371 371 ہی آہ سوپ ملے گا کیا ملے گا بہت شکریہ بھائی جان انشاءاللہ فیر ہو ایک ملاقات بہت شکریہ بہت ایزی پروسس ایسے ہو گیا بھائی صاحب اور بہت اچھے بھائی ہیں اور بلاغ بنانے کی نا اجازت لیا پھر بنایا الحمدللہ جی گاڑی کا نمبر لگ گیا ایزی شروع میں تھوڑا ٹر گیا سر جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کس کس قسم کی گاڑییں جو ہے نا وہ بین کر دیتے ہیں اگر وہ خلاف ورزی کر رہی ہیں قانون کی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بغیر نمبر پریٹ بغیر ارجیشن بغیر ٹوکن ٹیکس نان کسٹم پریٹ گاڑییں یہ ہم پکڑ کر تھانے باندھ کر دیتے ہیں یہ چار اقسام کی گاڑی ہیں صحیح ہو گیا تو آپ لوگ بھی اگر ان چار چاروں چیزوں میں سے کوئی مسئلہ ہے آپ کا تو جلدی سے جلدی کلیر کریں اور ایک اچھے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں اور دو ہزار چوبیس میں قانون جو ہے نا وہ بہت زیادہ سخت ہو چکے ہیں سپیشلی گاڑیوں کو لے کے ٹرافک کو لے کے چلانز کو لے کے تو اس لیے نا جو جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں نا ان کو سیٹ کریں جو فیلچ نمبر پلیٹ ہے اس میں کوئی ہے وہ بھی ہم پکڑ پاکا صرف وہی نمبر پلیٹ جو گورنمنٹ ایشو کرتی ہے جو اپنے سٹائل کی بنو آگے لگا لیتے ہیں نا نمبر پلیٹ وہ بھی غیر کرنو نہیں ہے وہی جو گورنمنٹ ایشو کرتی ہے اس طرح کی یا وہ پاکستانی ہے بیٹا ٹی 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 بس ڈانکیو سو بچ ٹی 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 ٹ ٹ بہت شکریہ ٹ یہ ابو جانے جو سی کباب کا کہا تھا وہ لیے ہیں سب بھائیوں نے اپنے لیے سی کباب وغیرہ لے لیے ہیں اور یہ ایک لگ پیس کروایا ہے کتنے پیسے ہو گئے؟ ساڑھے بائی سو بھائی جان پھڑو مدان مدان کیا بات بھائی متسر بیسے دینے لگے ہیں امید ہے کہ آپ نے مرکز اب ڈانلوڈ کر لیا ہوگا اور اپنے موبائل نمبر سے آپ ریجسٹر ہو گئے ہوں گے اور آپ نے مرکز اب پہ دیکھا ہوگا یہاں پہ مختلف پرڈکٹس کی نم بہت زیادہ ورائٹی ہے یہاں سے آپ آن لائن چیزیں تو خرید سکتے ہیں لیکن ٹویسٹ یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں سے چیزیں لے کے نہ آپ بیچ بھی سکتے ہیں اپنے سوشل میڈیا کو استعمال کر کے کرنا یہ ہے کہ جس بھی چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہے یا کوئی بھی چیز جو آپ بیچنا چاہتے ہیں اس چیز کو کرنا ہے اس میں نہ آپ نے اپنا پروفٹ رکھنا ہے مطلب کہ چیز جو ہے وہ پانچ سو روپے کی آپ نے اپنا پروفٹ رکھنا ہے سو روپے پچاس سو روپے دو سو روپے وہ پروفٹ رکھنے کے بعد آپ کو ساری ڈیٹیل دے دے گا کہ چیز اتنے کی ہے آپ نے جو اپنا مارجن بیچ میں رکھا ہے وہ اتنا ہے اور ڈیلیوری فیس اتنی ہے اس کے بعد آپ نے اپنے سوشل میڈیا کو استعمال کرنا ہے اور اس کی ڈسکرپشن اور فوٹوز اپنے سوشل میڈیا پر استعمال کرنی ہے پھر گاہک جو ہے وہ آپ کے سوشل میڈیا سے آپ کے ساتھ رابطہ کرے گا آپ کو وہ اپنا ڈرسٹ سینڈ کرے گا آپ نے وہ ڈرس اٹھانا ہے ادھر ڈالنا ہے اور بھائی صاحب چیز چلی جائے گی آپ کے گاہک کے پاس اگر چیز کسی صورت میں نہیں پہنچ سکتی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ کا کچھ نہیں جانے والا جو بھی ہے وہ مرکز اپ خود دیکھے گا جیسے ہی چیز گاہک کے پاس پہنچ جائے گی تو بھائی صاحب جو آپ کا مارجن ہے وہ آپ کو مل جائے گا جو پروفٹ ہے آپ کی وہ آپ کو مل جائے گی بہت ہی سمپل ہے جلدی سے جائیں مرکز اپ ڈانلوڈ کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا ہوا تو اور اس کے علاوہ ہم سوپ کی بات کر رہے تھے تو ایک دو کام تھا کرنے والا وہ کیا اور ٹائم جو ہے نا وہ کافی زیادہ ہو گیا تو سوپ جو ہے نا وہ سکپ ہو گیا پھر کسی دن کسی دن انشاءاللہ پیئیں گے کوئی مسئلہ نہیں ابھی نکلتے ہیں جلدی سے گون کو یاران دے رہا ہو گیا یہ جی اپنے بلیک پینتھر کو نمبر پلیٹس لگنے لگی ہیں بھائی صاحب مدسر نے سیالکورٹ سے ہی آرڈر دے دیا تھا نمبر پلیٹس کا اور بھائیوں نے نمبر پلیٹس ریڈی کرنی ہوں یہ تھی ابھی بس لگانی ہوں اور پھر ہم گون کو نکلیں گے سپیڈ میں ریڈی ہو گئی بھائی صاحب اس میں کٹنگ ہوتی ہے اور بھائی صاحب بھائیوں نے نمبر پلیٹس اور باہر لگا رہے ہیں بھائی پیچھے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ابھی وہ ساری چیزیں جو ہے نا تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ کیا ہوا تھا کل کل ہم گھر سے نکلے اپنے بلیک پینتھر کو نمبر لگوانے کے لیے میرے ساتھ بھائی مدسر تھے بھائی مکرم تھے اور بھائی مکرم کا ایک چلہا تھا جو تھوڑا سا خراب تھا اس کو صحیح کروانا تھا وہ ہم نے ایک دکان پہ چھوڑا اور ہم نے اس سڑک سے نہیں جانا تھا جہاں پہ ناکہ لگا ہوا تھا ہم نے دوسری سڑک سے جانا تھا لیکن وہ چلھا چونکہ ہم نے ڈراب کرنا تھا وہ کیا اس سڑک سے ہمارا گزر ہوا تو آگے ایکسائز پولیس والے کھڑے تھے انہوں نے ہمیں روکا ہم سے پوچھا نمبر پلیٹ کے بارے میں میں نے بتایا کہ اسی کام کے لیے ہم جا رہے ہیں نمبر پلیٹ لگوانے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا نمبر لگوا دیتے ہیں دس منٹ میں نمبر لگ جائے گا تو انہوں نے پھر سائی ریٹیل شیئر کی ایک پولیس والے ایکسائز پولیس والے ہمارے ساتھ بیٹھے وہ ہمارے ساتھ ایکسائز کے دفتر کے وہاں سے انہوں نے بھائی صاحب ویدن دس سے پندرہ منٹ یا حد میکسیمم بیس منٹ کے اندر اندر جناب ہمیں ہمارا نمبر دے دیا ہم نے بینک ایپ کے ذریعے ساری اپنی فیز پی کر دی جو کہ تھی دو لاکھ پچاس ہزار آٹھ سو کیا بول رہا ہوں میں دو لاکھ اٹھاون ہزار ایک سو بھارہ روپے تھی جو کہ ہم نے اپنے بینک ایپ سے پی کر دی اور اتنا ایزی پروسس تھا نا بھائی صاحب کہ میں بھی حیران ہو گیا کہ بھائی صاحب اتنی جلدی نمبر مل جاتا ہے مجھے تھا کہ دو تین دن تو لے گئیں گے لیکن بھائی صاحب دس پندرہ منٹوں میں میرے ہاتھ میں چلان تھا اور نمبر اپنی گاڑی کا آ گیا پھر نمبر پلیٹ جو ہے گاڑی کو لگوا دی اور اکسائز پولیس والے بھائی جو تھے یعنی وہ بہت ہی اچھے تھے اور بڑے پیار سے انہوں نے ہماری ہیلپ کی جہاں ہم شو روم جا رہے تھے وہاں انہوں نے خود ہمارا کام جو ہے میں سکون سے کروا دیا اور ماشاءاللہ بہت اچھے تھے اور اگر آپ نے بھی اپنی گاڑی کو ابھی تک نمبر نہیں لگوایا ہوا تو سیدھا اکسائز کے دفتر جائیں اور بھائی صاحب دس پندرہ بیس منٹس میں اپنی گاڑی کا نمبر لے کے آ جائیں بہت ہی ایزی پروسیس ہوتا ہے کوئی کھچ کھچے نہیں ہے گاڑی چونکہ میں نے اون پہ لی ہوئی ہے تو ابھی گاڑی جو ہے نا جس کے نام پہ پہلی انوائز تھی نا اس بندے کے نام پہ اپنا بلیک پین تھر ہم انتظار کر لیں گے مین کام نمبر کا تھا وہ لگ چکا ہے اور کچھ دنوں میں گاڑی جو ہے نا میرے نام پہ ہو جائے گی ابھی اس بندے کے نام ہوئی ہے جس کے نام پہ پہلے انوائز تھی تو یہی ساروائی صاحب تھوڑا کل میں ڈر بھی گیا تھا لیکن ایکسپیریئنس اچھا تھا بہت کچھ کل سیکھنے کو ملا اکسائز پولیس والے بھائی کہتے ہیں کہ اب کی گاڑی بند ہوگی میں ڈر گیا گیا گاڑی بند نہیں ہونی چاہیے ہم واپس کیسے جائیں گے لیکن انہوں نے پھر کچھ نہیں کیا انہوں نے ہمارا کام جو ہے نا وہ آسانی سے کروا دیا امید ہے کہ آپ نے مرکز ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیا ہوگا اگر ابھی تک نہیں کیا ہوا تو مرکز ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا تو خیر آج کا ولاغ یہیں پہ ختم کرتے ہیں زین العابدین کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ